جیکسان دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چھوٹے سے یوٹیوب پریوار میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیڈی سٹرو کے بارے میں جسے کی پرالی یا پوال بھی کہا جاتا ہے اس کی کمپلیٹ نیوٹریشن ویلیو کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے پوشک تتو ہوتے ہیں اسے ہمارے دودھائیو پرشیوں کو دیری پرشیوں کو کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے اگر کھلانا چاہیے تو کس ماطرہ میں ہم کھلا سکتے ہیں اس کے کھلانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں کیا نقصان ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کا کمپیریزن کریں گے ویٹ سٹرو کے ساتھ یعنی کی کہہوں کے بھوسے کے ساتھ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ کو پیڈی سٹرو کے بارے میں پوری جانکاری ملنے والی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے بھارت دیش کے کچھ حصوں میں دھان کی بوائی کافی ماطرہ میں کی جاتی ہے اور جو دھان کی کٹائی ہے وہ ستمبر اکٹوبر کے مہینے میں کی جاتی ہے اب جب کٹائی ہوتی ہے اس کے بعد جو اوشیش بچتا ہے اسے پیڈی سٹرو کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا ہر سال اکٹوبر نومبر کے مہینے میں پردوشن کو لے کر کافی ہنگامہ ہوتا ہے کہ کسان دھان کا اوشیش جلاتے ہیں جس کی وجہ سے پردوشن ہوتا ہے تو وہی پیڈی سٹرو ہے جس کی وجہ سے یہ مدہ اٹھتا ہے اب یہ پیڈی سٹرو کیا ہے کہ ہماری کسان بھائی اور جو پشو پالک ہیں وہ اپنے پشیوں کو بھی کھلاتے ہیں کیونکہ یہ فری میں ایویلیبل رہتا ہے جس کی وجہ سے آرتھک فائدہ بھی ہوتا ہے تو اب بات کریں گے کہ اس کے نقصان یا فائدے کیا ہیں اسے پشو پالک میں ہمیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پوشک تطو ہے وہ گہوں کے بھوسے کے مقابلے کتنے ہیں تو دوستو جو گہوں کا بھوسا ہے یعنی کی ویڈ سٹرو اور جو پیڈی سٹرو یعنی کی پرالی اب اس میں ڈی سی پی جو ہے یعنی کی ڈائجیسٹیبل کروڈ پروٹین وہ لگ بگ نا کے برابر ہوتا ہے لگ بگ آدھا پرسنٹ کے آس پاس شاید ہو سکتا ہے پیڈی سٹرو میں اور جو ویڈ سٹرو ہے اس میں تو بلکل نہیں ہوتا تو ڈی سی پی لگ بگ دونوں میں نا کے برابر ہوتا ہے اب دوسرا جو ہے وہ ہے ٹی ڈین یعنی کی ٹوٹر ڈائجیسٹیبل نیوٹریشنز وہ دونوں میں لگ بگ پینتالیس سے آرٹالیس کے بیچ میں رہتا ہے پینتالیس پرسنٹ سے لے کر آرٹالیس پرسنٹ کے بیچ میں تو دونوں کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ لگ بگ سیم ہے پھر بھی جو گہوں کا بھوسا ہے وہ جیادہ ماترہ میں یوز کیا جاتا ہے پرسیوں کے لیے بھارت میں لگ بگ سبھی حصوں میں گہوں کا بھوسا یوز کیا جاتا ہے تو جو پیڈی سٹرو ہے اسے کم یوز کیوں کیا جاتا ہے اس کے کچھ کارن ہے جو اس کا پہلا کارن یہ ہے کہ اس میں پروٹین نہیں ہوتا کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ پروٹین نا کے برابر ہوتا ہے اب پروٹین تو ویڈ سٹرو میں بھی نہیں ہوتا تو اسے کم یوز کیوں کیا جاتا ہے تو آگے کیا ہے کچھ ریزن اور ہیں اگلا ریزن یہ ہے کہ یہ low in digestibility یعنی کہ آسانی سے digest نہیں ہوتا پرشوں کو دست لگ جاتے ہیں اگر کسی کسان بھائی نے پرشپالک بھائیوں نے پرشوں کو کبھی پیڈی شٹو کھلایا ہے تو دیکھا ہوگا پرشوں کو دست لگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پیڈی شٹو میں لگ بھگ 8 سے 14% کے بیچ میں سیلکا ہوتا ہے جس کی ماترہ 8 سے 14% کی بات کریں تو بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ digestion میں دکت کرتا ہے پرشوں کے تو اس سے کیا ہے دست لگ جاتے ہیں اب دست لگیں گے پرشوں کو تو کیا ہے کہ پرشوں کا دودھ پروڈکشن بھی کم ہوگا اور ہمیں علاج کرانا پڑے گا اور آرثک نقصان ہوگا تو اس وجہ سے بھی کم use کیا جاتا ہے جو تیسرا کارن ہے وہ ہے کہ اس کا سواد یعنی کہ سواد میں یہ اچھا ہوتا ہے پرشو اسے چاو سے کھاتے ہیں لیکن جب تاجہ تاجہ دھان کرتا ہے تو اس کے جو پتے ہرے ہوتے ہیں اب اس پہ کیا ہے کی چھوٹے چھوٹے روئے ہوتے ہیں کانٹے نومہ تو جب پرشوں کھاتا ہے تو پرشو کے موں میں کیا ہے کی جھکم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دکت ہونے کے چانسز رہتے ہیں اب سواد کی وجہ سے پرشو کھا لیتا ہے لیکن موں میں دکت ہونے کے چانسز رہتے ہیں جو چوتھا نقصان ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ رائسٹرو میں کیا ہے کہ اکسالیٹس موجود رہتے ہیں جو کی کیلشم کی اوبجرویشن کو کم کر دیتے ہیں اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ جب پرشیوں کے شریر میں کیلشم جاتا ہے تو اسے اوبجرو کیا جاتا ہے تو کیا ہے کہ رائسٹرو میں اکسالیٹس ہوتے ہیں تو وہ کیلشم کی اوبجرویشن کو بادید کرتے ہیں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پرشیوں کی شریر میں جو کیلشم کی ماترہ کم ہو سکتی ہے اوبجرویشن کم ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ ویسٹ کے روپ میں باہر نکل جاتا ہے تو یہ کچھ ریجن ہے جس کی وجہ سے رائسٹرو یعنی کی پیڈیسٹرو ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے یا پھر کم یوز کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر پیڈیسٹرو یوز کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں کیونکہ یہ کیا ہے کہ کفائیتی رہتا ہے لگ بگ فری میں اپلپد ہو جاتا ہے اور اگر ہم پرشیو پالک بھائی اسے یوز کریں گے تو کیا ہے کہ جو پردیوشن کی سمجھیا ہے اس سے بھی چھٹکارہ مل سکتا ہے تو اب اسے یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے میں بھی اسے تین چار سالوں سے یوز کر رہا ہوں جس طریقے سے میں یوز کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب دھان کٹتا ہے تو اس کا پودہ ہرا ہوتا ہے پانچ سات دن تک اگر وہ کھیت میں کھڑا رہتا ہے تو وہ ہرا ہوتا ہے اس کے بعد سوکنے لگتا ہے تو جب تک وہ پانچ سات دن تک ہرا ہے تو اسے آپ جڑ سے کٹ کے چاف کر کے اسے اپنے پشیو کو کھلا سکتے ہیں پشیو ہرا ہونے کے کارنے اس میں سواد ہوتا ہے تو پشیو بہت ہی چاو سے کھاتے ہیں اور ہرے چارے اور سوکھے چارے دونوں کی جو پورتی ہے وہ لگ بگ ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ جو توری ہے ویڈ سٹو وہ بھی کم کر سکتے ہیں اور جو ہرا چارہ وہ بھی کم کر سکتے ہیں یہ چیز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جب ہم وہ پودہ سوک جاتا ہے پرالی یا پوال ہے اس کے ہم سٹور کر لیتے ہیں تو سٹور کرتے ہیں دھیان رکھیں کہ اس سے ایسی جگہیں سٹور کریں کہ وہ بھیگے نہ بارش میں نہ بھیگے یا پھر سردیوں میں کیا ہے کہ جب اوس پڑتی ہے اس سے بھیگ جاتی ہے پشیوں کو جب آپ کھلائیں اسے چاپ کر کے تو یہ چیزوں کا دھیان رکھیں اور جب بھی کھلائیں آپ دھیان رکھیں کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو پیڈی سٹو نہیں کھلانا ہے آپ جب پورا کھلائیں گے تو پشیوں کو دست لگیں گے آپ اپنے پشیوں کو 50% پیڈی سٹو کھلائیں اور 50% ویڈ سٹو یعنی کہ توری اور پوال کو مکس کر کے کھلائیں تو اس سے کیا ہے کہ پشیوں کو دست بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا جو چارہ ہے وہ کفائیتی بھی بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے پشیوں کو پوال یعنی پیڈی سٹو کھلا سکتے ہیں تو یہ پوری جان کری تھی پیڈی سٹو کے بارے میں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبا لیجئے گا ٹاکی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے آپ دیکھتے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے جہاں بھی رہیں سوست رہیں مست رہیں جائے ہند جائے بھارت